جو میں نے کل ایک ٹویٹ کیا تھا مجھے رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک بندہ مجھے رات کو ملا ہے کسی جگہ پر چائق پہ تو اس نے بتایا ہے کہ عمران خان صاحب کی کو جب اغواہ کیا گیا تھا تو اسلام آباد ایک کوٹ نے کہا تھا کہ یہ رینجرز جو ہے یہ کہاں سے آگئیں ان کو کس نے تائینات کیا تو اس کے اوپر جو نوٹیفیکیشن نکالا گیا تھا وہ جو نوٹیفیکیشن یوسف نسیم کھوکھر انٹیریر سیکٹری جو اس نے اسلام آباد ہائی کوٹ کے اندر پیش کیا تھا وہ نوٹیفیکیشن کیسے نکالا گیا تھا اس کا بیک گراؤن میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں نمبر ون جب اسلام آباد ہائی کوٹ نے کہا کہ بتایا جائے کہ رینجر کیسے تائینات ہوئی کیسے نوٹیفیکیشن ہوا ایک میٹنگ جو ہے فوری ارجنٹ جو ہے وہ کنڈکٹ کی گئے وہاں پر یوسف نسیم کھوکر صاحب اس کے ساتھ جو جوائنٹ سیکٹری ہیں ملک رمضان صاحب پھر آپ کے ڈپٹی کمیشنر عرفان مہمن صاحب اس وقت تھے اور پھر جو ہے وہاں پر جو میٹنگ ہوئی میٹنگ کے اندر کیا ہوا کہ جو رمضان صاحب ہیں پہلے تو انہوں نے ان کی سیکٹری انٹیریر کی ہوا نکال دی کہ بھائی اب آپ جو ہے نا یہ اپنے اوپر معاملہ آیا ہے تو آپ ہی بتائیں کہ یہ رینجر کا نوٹیفکیشن کیسے ہوئے اس نے کہا کہ نہیں یہ تو مجھ سے کہہ رہے ہیں پھر جب اوپر سے دباؤ ہوگا سیکٹری انٹیریر کو انہوں نے کہا کہ بھائی مسئلہ حل کر کے نکال لیں ہم نے یہ نوٹیفکیشن وہاں پر پیش کرنا ہے تو نوٹیفکیشن کیسے انہوں نے کہا پیش کر رہا ہے انہوں نے کہا جی بیک ڈیٹے ہیں یہ رمضان صاحب مشورہ دیتے ہیں کہ آپ بیک ڈیٹوں میں ایک نوٹیفکیشن نکالیں وہاں سے ہی فون ہوتا ہے جو ڈپٹی کمیشنر ہے اسلام آباد عرفان مہمن عرفان مہمن نے بیک ڈیٹوں سے ایک نوٹیفکیشن نکالا جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہائی کورٹ میں شدید خطشات ہیں سیکیورٹی کے کنسنرز ہیں تو وہاں پر رینجرز جو ہیں وہ ہمیں چاہیے اب آپ کے سامنے میں اس لیے یہ رکھ رہا ہوں کہ یہ کیسے نائیتھ مئی کو پورا پلان کیا گیا اور کیسے یہ اس کے اندر اپنی مکمل کرنے کے لیے یہ ساری کاروائی کی گئی اس نے کیا کیا اس نے ڈی سی نے لکھا کس کو لکھا سیکیورٹی انٹیریئر کو یوسیم نظیم کھوکر کو کہ جناب یہ ہمیں چاہیے وہاں پر بیٹھے ہوئے ٹائپنگ کی جاتی ہے ساری ریکوائرمنٹ پوری کی جاتی ہے پھر اس کے بعد وہ لکھتے ہیں لیٹر لکھتے ہیں جو جوائنٹ سیکیورٹی ہے اس وقت ملک رمضان جو آئی تھیں سوا بھی پیٹرولیم میں ہیں کہ آپ یہ نوٹیفیکیشن جو ہے نا یہ ہمیں آیا ہے اور یہ آپ جو ہے نا اس کو آگے پرسیڈ کریں پھر وہ کس کو کرتے ہیں وہ ڈی جی رینجر کو کرتے ہیں ڈی جی رینجر کو جب وہ کرتے ہیں وہ سارا پروسس مکمل کر کے اور فورا نہیں وہ ایک نوٹیفیکیشن جو ساری کاروائی کے بعد کیا جاتا ہے اسے لے کر وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر پیش ہو جاتے ہیں کہ یہ رینجر ہم نے پہلے سے طلب کی ہی تھی سیکیورٹی کے خدشات تھے اور سیکیورٹی کے خدشات کے بنیاد کے اوپر یہ وہاں پر حمل آئے گئے تو میں آپ کو واضح کہنا چاہتا ہوں اس سے پہلے زمان پارک میں چودہ مارچ حملہ ہوا وہاں پر بھی رینجر تھیں کدھر ہے نوٹیفیکیشن وہ بھی نکال لیں پھر وہ بھی بیک ڈیٹوں کا امران خان کے اوپر اٹھارہ مارچ جوڈیشل کمپلیکس عملہ ہوا کہاں سے آگئی رینجر وہ کہاں سے وکیلوں کے لباس کے اندر نامعلوم لوگ تھے میں گیا تھا سیکنڈ بلڈنگ کے اوپر اور میں نے جاکر خان صاحب کو بتایا تھا کہ وہاں وقلا کی وردیوں کے اندر کچھ لوگ ہیں ہم نہیں پچان رہے کہ وہ وکیل آئیل ایف کی ہیں پی ٹی آئی کی ہیں یا ہم نے کبھی سلام آباد میں دیکھا ہو تو ہم نے بتایا کہ وہاں پر رینجر بھی ہے اور یہ بھی